موسیقی محمد طارق صاحب یہ علیم خان صاحب کے ساتھ کیا ان کے خلاف کیوں نے لگائے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ جنہاں اکل کوئی نہیں انہاں بازیتا بلدیاتی نظام بنانتے بات یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کا پہلے ان کو یہ مقصد پوچھیں کہ ہے کیا اکل کیسے نہیں یہ علیم خان صاحب نو تے عمران خان صاحب نو ملک تو چلا رہے ہیں ایک مسار سنی جائے ایک بندہ چلا گیا نا دماغ لبن اگر یہ بات نہیں کریں گے تو کونسی بات کریں گے نظام کی بات کریں گے چاہے کوئی پنجابی نظام چلائے یا کوئی خان نظام چلائے وہ ہمارے الیکٹک نمائندگان ہے انارگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ملک کو کونسی الیکٹک انہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں یہ ڈبل مورے لگ کے آئے ہوئے ہیں علیم خان صاحب سے کیا شکایت ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ عوام تک یہ نظام پھیل جائے عوام مضبوط ہو جائے عوام کی زیادہ سے زیادہ کام ہو اور جو قومی بجٹ ہے اس میں سے زیادہ تر جو بجٹ ہے وہ نمائندگان کے طرف عوام تک پہنچے اور عوام کے کام جو ہیں ان میں تبدیلی آئے ان میں مضبوطی آئے ان کو زیادہ زیادہ کیا جائے دیکھیں جی ابھی جو نمائندگان ہیں لہور کے جو چیرمیلز ہیں یہ بھی تو عوام کے نمائندگان ہیں نا تو ان کو آپ اختیارات دے اگر آپ کہتے ہو کہ اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس تو دینا ان کو اختیارات یہ بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو الیکشن کے ذریعے الیکٹ کروایا ہے تو ان کو دیں ان کا ٹلور پورا کروائیں اور پھر میدان میں آ جائیں گورنمنٹ نے الیکشن کروایا یہ دیکھیں نا عوام گورنمنٹ نے الیکشن کرایا سپریم کورڈ کے کہنے پر اور عوام نے ووٹ دیئے یہ تمام چیرمن وائس چیرمن کانسلرز یہ جفٹی میر میر یہ سارے اس وقت لہور کی نمائندگی کر رہے ہیں چلے چاستویل بٹ صاحب ہمیں جوائند کر چکے ہیں ان کی بھی نمائندگی لے لیتے ہیں پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں بٹ صاحب علیم خان صاحب سے کیا جھگڑا کیا ہے کیا تضاد ہے ان سے آپ کو علیم خان کون ہے کون ہے علیم خان صاحب میں نہیں ان کو جانتا آپ کے وزیر ہیں وہ سینئر وزیر تو اگر ہیں تو ٹھیک ہے ہمارا تو اپنے وزیر ہیں اپنے مشیر ہیں ہمارا رابطہ تو عوام کے ساتھ ہے ہمیں تو عوام نے چنا ہے ڈیریکٹ ہم کسی کی طفیل نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی غلطی ہے جو بھی یہ کر رہے ہیں ان کو عوام کی آواز سننی چاہیے اور یہ جو بلدیاتی سسٹم میں لوگ آئے ہیں یہ نمائندہ بن کے آئے ہیں ڈیریکٹ عوام نے ان کو یہاں اسیملی میں بیجا ہے تو ان کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ان وزیروں مشیروں سے زیادہ ہے جو کہ سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں تو میں آپ کی توصد سے اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ ڈیریکٹ سوال کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلدیاتی سسٹم جو ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کے پاس بیس ماہ سے آپ چیرمین ہیں آپ کے پاس صرف تین لاکھ روپے کا اختیار تھا مجھے بتائیں آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو ایک روپیہ نہیں دیا جب بھی آپ آتے تھے ادھر میر لاہور کے پاس ہی آتے تھے کوئی سائن کروانے آپ اپنی یونین کونسل میں کوئی گلی نہیں بنا سکتے تھے کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں لگا سکتے تھے کچھ بھی ہوتا تھا آپ کو ادھر سے ہی آ کر لینا پڑتا تھا سائن کا اختیار نہیں تھا تو اب آپ کہہ رہے کہ جو قنون آرہا ہے وہ ٹھیک نہیں آرہا قانون تو ٹھیک ہے یہ کہیں کہ جی ہمیں وہ قنون پر کام کرنے تھے قانون تو ٹھیک ہے آرہا ہے قانون میں کوئی سکم نظر آتا ہے میں نے تو ابھی قانون پہ بات ہی نہیں کی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ہمارا سسٹرم ہے بلدیہتی یہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے اس میں ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے اور اگر ایمپرومنٹ کروانی ہے تو اسی ہاؤس کے ذریعے کروائیں ایک سسٹم جو پاکستان مسلم ملک نون لے کر آئی تھی جس میں اختیارات نہیں تھے ایک سسٹم جو پاکستان تحریکہ انصاف لینا چاہتی ہے جس میں اختیارات ہوں گے تو اس میں کیا برائی کیا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سمتنگ is better than nothing سپریم کورٹ نے جب یہ الیکشن کروائے تھے ہم مانتے ہیں ہماری پارٹی نے نہیں کروائے ہم نے کیوں نہیں کروائے تو کروانے چاہیے تھے وہ اس لیے کہ وہ ایک پروگرام بنا رہے تھے جس کو کہ انہوں نے later on یہ introduce کروانا تھا تھوڑا time ضرور لگا لیکن اتنا جو gap تھا اس کو وہ صحیح طریقے سے implement کرنا چاہتے تھے کیونکہ جو نازم سسٹم تھا اور اسے میں کورٹ کو بیچ میں آنا پڑا لیکن اگلی دن نمائندے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کیونکہ نمائندگی جسے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت صحیح مانوں میں implement ہونا وہ بلدیاتی نظام سے ہی ہوتا ہے بلدیاتی نظام جو ہیں بلدیاتی نمائندگان جو ہیں وہ گلی کے کوچوں تک پھیلے رہے اور جیسے آپ اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں آپ بھی نمائندگی کرتے ہیں ان کے مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو اب ایسا نظام آ رہا ہے جو کہ آپ کو اختیارات دے گا اس سسٹم کو اختیارات دے گا پہلی میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو نظام ہم علیم خان صاحب لے کر آ رہے ہیں یہ انتقامی کاروائی ہے یہ کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اگر کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے یہ سارے چیرمن آئے ہوئے ہیں یہ اکیلہ کوئی بھی نہیں ہے عوام کی باز سے آئے ہیں عوام کی طاقت کے ساتھ آئے ہیں عوام یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان صاحب جی میں یہ نظام بدلنے جا رہا ہوں یہ نظام نہیں ہمارا بدلے گا سسٹم کو کیسے رائچ کر سکتی ہے یہ پارٹی یہ تو پھر ناممکن بات ہے دیکھیں یہ آپ مینمن کریں لیکن آپ کریں جو لوگ پہلے الیکٹڈ عوام کے نمیندے ہیں آپ ان کو ٹائم دیں اور ان کو فنڈ دیں دیکھیں نا آپ ہی قراردات ہمارے ایک ایم پی اے نے وہاں پہ ابھی جمع کرا دی ہے کہ بلدیاتی لوگ جو لاہور میں لیٹ ہوئے ہیں انہیں فنڈ لگانے نہیں دیا جا رہا اور ترہ ترہ کے ہیلے پانے لگا کے میر صاحب کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے اور جو ہاؤس کے لوگ الہور کے میٹرپولٹن کارپریشن کے ان کو اگر آپ فنڈ نہیں لگانے دیں گے تو کیا کریں گے آگے پھر آپ کی نیت تو کچھ نہیں نیت یہی ہے کہ آگے آپ اپنے اپنے لوگوں کو مورے لگوا کر اور اپنے لوگوں کو آپ بلائج کر کے یہاں لائیں گے اچھا عمران ملک صاحب یہ کتنا غیر قانونی ہے کہ ایک الیکٹڈ میئر ہے اور وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کو جیسے کہ ابھی ہنمائندگان بتا رہے ہیں کہ ان کو ترہاں ترہاں سے تنگ کیا جا رہا ہے ان کو کام کرنے میں نہیں دیا جا رہا ہے کتنا غیر قانونی ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میاں تارک صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تمام تار جتے بھی ان کے ترکیاتی کام جو ہیں وہ بین ایک قسم کے کر دیا گیا ہیں چاہے وہ کھلے ہوئے ہیں مگر ان کا کوئی بھی ترکیاتی کام جو ہے بلکل ٹھپ ہیں کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یہاں سے ایون کے آج تک میر کو کسی بھی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا اور ایون کے ان کو کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا ایون کے جو یہ آپ کے اتنے لاہور میں کام ہو رہے ہیں داتا صاحب کا میلہ آیا ارس مبارک آیا چیلم آیا کسی ایک میٹنگ میں اور سارے کام یہی سے کروائے جاتے ہیں سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہو پیچ ورس کا مسئلہ ہو یہ کام ہو کیسے رہے ہیں وہ دیریکٹ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اس نے جب سی او بھی تو یہاں پہ بیٹھے ہیں چیف آفیس آر اس کو یہ کتنا غیر قانونی ہے یہ غیر قانونی اس کو نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ بیسیکلی یہ سیاسی کہا جائے گا ہاں سیاسی مار اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہ سیاسی نمائنے ہیں یہ سیاست ہو رہی ہے لوگوں کے کام نہیں رکھ رہے مگر ترکیاتی کام پھر میں کہوں گا بند ہے ان کے ایک عرب سے زائد کے کام لگے ہوئے تھے تمام کاموں کے تین دفعہ ٹینڈر ہوئے تین دفعہ کینسل ہوگئے اب یہ صورتحال ہے کہ میئر لاہور جو ہیں وہ چار دفعہ چیف سیکرٹی کو ملنے گئے ہیں چیف سیکرٹی صاحب نہیں ملے سیکرٹی بلدیات کو گئے ہیں ملنے نہیں ملے فون کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے جی وہ اسلامباد ہیں اچھا یہ چیزیں اس طرح سے ہیں یہ سب ٹیکنیکل ٹرک کیے جا رہے ہیں اب یہ ڈپٹی میئر صرف اور صرف اپنے زونوں میں بیٹھتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ کوئی کام نہیں کروا سکتے صرف اور صرف زونوں میں بیٹھ کے بیلڈنگ سپیکٹر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے جی آپ نے غلط مہارت کیوں بنا دی ہے اگر کوئی انفورسمنٹ والا کوئی غلط اٹھایا ہے اس کا کوئی جرمانہ چلوا دیں گے اب ان کے پاس صرف یہ رہ گے اور کچھ نہیں ہے ناظرین یہ ہے ابھی جو آکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے میٹروپولیٹن سیٹی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی دورے حکومت میں جبلدیاتی نظام چل رہا ہے ابھی تک ابھی نومبر کا مہینہ آ چکے ہو اور ابھی تک نومبر تک جو بلدیاتی نظام چل رہا ہے اس میں بہت سارے مین ایونٹ بھی آئے جس طرح سے چہلم بھی آیا ارس پاک بھی آیا اس کے علاوہ پسیشن بھی آئے وہ کس طرح سے چلتے رہے جو میر ہے وہ یہاں پر کام نہیں کرتے رہے یہ تحفظات جو ہیں وہ کس طرح سے بلدیاتی نمائندگان کو ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے کس طرح سے یہ لوگ باہر نکلیں گے ابھی احتجاد کا سلسلہ باہر نہیں نکلا گیا شرنٹھ بہت یادہ ہے تعداد بہت یادہ ہے نونلی کے نمائندگان آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فانڈ بھی جو ہے یہ فانڈ ہمارا ہے یہ جو ہمارے ٹیو یا دوسرے لوگ یہ فانڈ کٹھا کرتے ہیں یہ وہ فانڈ ہے ہم حکومت سے تو لے ہی نہیں رہے یہ ہمارا فانڈ جو ہے جو گلییں محلوں کے لیے گٹر کے لیے رکھا گیا ہے یہ اس فانڈ پہ بھی انہوں نے قدگن لگا دیا ہے یہی وہ منظور نہیں کر کے دے رہے لارڈ میر کو ہاتھ بھی باندھی ہے پاؤں بھی باندھی ہے موہ پہ پٹی باندھی اب لارڈ میر اور ڈپٹی میر جو ہیں وہ ماں سوائے اپنے آفیس میں جاتے ہیں کرسی پہ بیٹھتے ہیں ٹائم پورا کرتے ہیں سواتھی صاحب آپ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں میاں صاحب بھی یہاں پہ کھڑے ہیں آپ ڈپٹی میر ہیں کانون کے مطابق جو مجھے انہوں نے قانون پڑھا ہے وہ کتاب مجھے ترے مل دی ان کے مطابق یہ خود سے کائم کا میر بھی ہیں مگر یہ سینئر ڈپٹی میر ہیں تمام ڈپٹی میر سے مجھے ایک بات بتائیں اختیارات کا مسئلہ ہے صرف کانون میں وہ اختیارات دینے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی وہ اختیارات نیا مسابطہ لے کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نیا الیکسن کروانا پڑے گا اگر اتنی بہری ہیں اتنی گندیاں کہ ان کو اچھا نہیں لگتے یہ جو تین سو انیس لوگ ہیں ان کو یہ اختیارات دے دینا اگر ان کے میار کے اوپر نہ اتریں گے جو نظام اس وقت ہے یہ جو نظام اس وقت ہے اس میں جب تک یہ صفائی کا نظام چیئرمنٹ ہمارے میر صاحب رہے ہیں لاہور سب کو بتا ہے کہ لاہور کلین تھا اب جب میر سے اور یہ چیئرمنوں سے اختیارات صفائی کے لے لیے اب آپ کو سب کو پتا کہ لاہور شاید اسی وجہ سے سب سوال کرنے جائے تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ ہم بھی اپنے جو پروگرام ایک سکند ایک سکند ایک سکند ہم اپنے پروگرام میں متعدد بار کہہ چکے کہ علیم خان صاحب جو سینئر وزیر بلدیات ہیں وہ مٹنگز کے لئے کبھی سوال بہت جا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ رہا شاید اسی وجہ سے کیونکہ ہم بار بار ریپیٹیڈلی یہ کہہ رہے ہیں اپنے پروگرام میں تو شاید اس لیے حکومت وقت تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو منشور میں کہا گیا تھا کہ ہم کے پی کے کی طرز کا نیا بلدیاتی نظام ہم لاہور میں پنجاب میں رائچ کروائیں گے تو شاید اس وجہ سے بھی یہ جلدی ہے کہ اب یہ جو انہوں نے سو دن کا پلان دیا تھا اس کے اندر اندر ہم کچھ نہ کچھ کر لیں مدیہا مقصد مقصد یہ ہے کہ دو ہفتوں میں علی محان صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولہ طریقہ جو ہے وہ اسمبلی میں بل پیش کر دیں گے میں پہلے مستاق مغل صاحب کی باپ دتا دوں دیکھیں ان کے جو صاحب کا ان کے جو صاحب کا وزیراللہ پنجاب تھے میاں محمد شباز شریف جب وہ نیب میں گئے تو جو کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کا کنٹریکٹ بھی ہتم ہونے جا رہا ہے سال سالہ کنٹریکٹ چوراسی ماہ کا کنٹریکٹ تھا وہ مارچ میں ہتم ہونے جا رہا ہے اور اب وہ اپنی مشینری اپنی ساری ریکوریز اپنا سارا سسٹم سمیٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمیں یہاں پر کنٹریکٹ نہیں ملنا چائنا کو کنٹریکٹ ملنا ہے اب ان کے ذہن ہی ہیں تحفوظات پیدا ہوئے ہوئے ہیں اب وہ ویسے کام نہیں کہہر کر رہے ہیں اب جب ان کی گورنمنٹ تھی جب ان کی گورنمنٹ ہتم ہونے جا رہی تھی وہ تب صحیح تحفوظات کا شکار ہو گئے تھے پتہ نہیں نئی گورنمنٹ آئے کی کیا بنے گا یہ صورتحال اس کا لہور شہر کے واسیوں کو سینی پا رہی ہے کہ کبھی کورا آ جاتا ہے کبھی گندگی کی ڈیر لگ جاتا ہے کبھی عمد و مان کی صورتحال میں کچھ ہو جاتا ہے سزا کس کو مل رہی ہے عوام کو میاں تارک صاحب سے میرا ایک سوال تھا کہ جی احتیارات کے لیے تو آپ دو سال تربتے رہے ہیں ہمارے دفتر بھی آئے ہیں آپ کو ہم نے ویلکم بھی کیا مگر آپ کی ہی گورنمنٹ نے آپ کو احتیار نہیں دیئے تب آپ اپنی گورنمنٹ کے حلاف تو بولے نہیں بس آپ احتیار لینے کے لیے آتے ہیں مگر آپ بھی لگ نہیں ملے آج تک کی ڈیٹ میں ان کے احتیارات ان کے پاس نہیں ہیں اور ان کو دست کرنے کے آرڈر نہیں ہیں کوئی بھی یہ بڑا پیسے بغیرہ جاری نہیں کر سکتے ترکیتی قوم نے لگا سکتے چلیے پرگرام کلوسنگ کی طرف جا رہا ہے ہم نے بریک لینے ہیں اگر ہم نے قوم کی خدمت ہی کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کو بلاتاک رکھیں اور یہ جو بلدیاتی نظام ہے ہمارے قائدین نے ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ غیر جماعتی کروائیں انہوں نے کہا نہیں ہم جماعتی کروائیں گے اب یہ پھر وہی پہ جا رہے ہیں یوٹرن لے کر کہ ہم ان کو غیر جماعتی کروائیں گے تو میری خیال میں اب علیم خان صاحب عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ اس بلدیاتی نظام کو جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں اور اس کے جو فانڈ بند کر دیئے جو ذاتی ہمارے ہمارے ٹاؤن کے فانڈ ہیں وہ کھول دیں یہ تو اتنی دیتا میں یہ کہتا ہوں کوئی مانے نہ مانے میں یہ کہتا ہوں کہ تبدیلی واقعی آگئی ہے لوگ بوکھے مار رہے ہیں اور انشاءاللہ اتنی مہنگائی انہوں نے کر دیا آپ تو ان کے میرے ہیں نو دس ممبر ہوں گے میرا خیال ہے آنے والے وقت اپنے نظام سے مطمئن تھے آپ مطمئن ہے انشاءاللہ ان کے جو آنے والے جو نو دس ممبر تھے انشاءاللہ وہ بھی نہیں رہیں گے ان کے جتنے کہ انہوں نے مہنگائی کر دیا لوگریب آدمی پر ظلم کر دیا ہے کیا علیم خان صاحب کی گھر کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں دیکھئے جیے ہمارے لارڈ میر صاحب آ رہے ہیں اس کے اوپر بلکل مشورہ ہو رہا ہے اگر دھرنا دینا بھی پڑا وہ دے سکتے تو ہم نہیں ہم بھی تو انسان ہیں اپنے حق کے لیے تو کچھ بھی کرنا پڑے گا تو کچھ بھی ہوگا ہم کریں گے علیم خان صاحب کے گھر کے سامنے ہی کیوں دھرنا دے گا دیکھیں جی علیم ہاں اس سے پہلے بھی جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف کے دور میں بھی وہ منیسٹر رہے ہیں اس وقت بھی ان کی کارکردگی زیرو تھی اور آج بھی ان کی کارکردگی زیرو ہے اور آئندہ بھی ان کی کارکردگی زیرو ہے امبران ہاں جو کہتا تھا تبدیلی آئے گی اس تبدیلی میں سب سے بڑی رکاوٹ علیم ہاں بہت شکریہ تمام نمائندگان کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے تشریف آوری کے لیے امران ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ پروگرام میں ایک بریک لینی ہے آپ نے اس کہانی کا ایک پہلو جانا ہے جو نون لیگ ہے ان کے نمائندگان ہیں وہ کیا کہتے ہیں مستقبل کا لاحے عمل کیا رکھتے ہیں دھرنے کی سوچ رہے ہیں یا پھر کانونی راستہ اپنانے کی سوچ رہے ہیں تمام کہانی ہم نے آپ کو ان کی زبانی بتائی ہے یہاں پہ پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کرتے ہیں کہیں میں جوائیے ہمارے ساتھ رہیے